اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے جی آنچ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آنچ انٹرناشنل ومنزڈے ہے سو اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ہم تمام خواتین کو ہمارے مذہب نے بہت زیادہ رائٹس دیئے میں ہیں اور سب سے زیادہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی اقدار خواتین کے حقوق کی ایک طرح سے بات کی ہے جو ایک پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ایک خدود کے اندر رہتے ہوئے ہر خاتون کو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے سو اسی ٹاپک کے ساتھ میں آج وہ کچھ باتیں ضرور کروں گی جس سے ہم ایک دوسرے کو بلڈ اپ کریں ایک دوسرے کو سٹرونگ کریں اور سپورٹ کریں جی آنچ میں وہ ساتھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہمیں کامیاب ہونے سے روکتی ہیں سٹرونگ ہونے سے روکتی ہیں چاہے آپ کا تعلق ہمارے وزنس سے ہو یا کسی بھی وزنس سے ہو یا کسی بھی کام سے ہو اگر آپ کے اندر یہ ساتھ چیزیں ہوں گی تو آپ کی کامیابی تھوڑی سی مشکل ضرور ہو جائے گی تو وہ ساتھ چیزیں کیا ان کی طرف چلتے ہیں پہلی چیز میرے حساب سے جو چیز آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پرفیکشن کہ میں جب پرفیکٹ ہو جاؤں گی مجھے پرفیکٹلی بات کرنا آ جائے گی میں پرفیکٹلی پریزنٹیشن دینا شروع کر دوں گی میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی تو میں اس کام کو شروع کروں گی ناثنگ اس پرفیکشن یاد رکھئے کہ ہر شخص پہلے امیچ اور ہوتا ہے وہ بہت سی غلطیاں کر کے پرفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لگے گا کہ جس دن آپ پرفیکٹ ہوں گے اور کام کو شروع کریں گے کسی بھی چیز کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کی غلطی ہے جب آپ اس کام کو چالیس سے پچاس پرسنٹ سیکھ لیں کسی بھی کام کو تو اس کو کرنا شروع کر دیں جون جون گراجلی آپ کرتے چلے جائیں گے آپ سکسیسفل ہوتے چلے جائیں گے so this is mistake number one پرفیکشن کی تلاش میں آپ کام کرنے سے کام نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے دوسری چیز ہے hope کہ جی ایسا ہو جائے گا ایسا کر لوں گا پلیز اس چیز سے باہر نکل آئیے ایسا ہو جائے گا اور ایسا کر لوں گا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا پلان کریں ایم کریں گول بنائیں اگر آپ سوچیں گے میں ایسا ہوگا کبھی کروں گا تو پلیز یہ جو آپ اپنے آپ کو false hopes دیتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا سکسیسفل لوگ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی false hopes نہیں دیتے بہت practical ہوتے ہیں وہ اپنے goals dreams لکھے ہوتے ہیں بقاعدہ اور ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ہر آنے والا دن اور ان کو فوکس کیا ہوتا ہے تو اس طرح کی false hopes اپنے آپ کو مت دیجئے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا کر لوں گا ایسا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ انلیس انٹیلا practically کچھ نہیں کریں گے goal اور dream بنانے کے بعد اس کے بعد ایک چھوٹی چیز ہے چھوٹی سوچ جب آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے بہت چھوٹی سوچ رکھ کر آپ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی سوچ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیتی چھوٹی سوچ کیا ہوتی ہے میں اتنا سا کر لوں پھر کر لوں گی اتنا آج کے لیے اتنا کافی ہے پلیز کام کو کبھی بھی چھوٹا مت کریں چھوٹی سوچ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیتی skies the limit بہت بڑا سوچیں بہت انچا سوچیں اور یاد رکھئے کہ ایک definite بات ہے کہ اگر آپ کو خود سے حساس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ ایک چیز ایسی سوچتے ہیں فرس کے نے آپ نے کہا میں نے مرسیٹیز گاڑی لینی ہے اور ساتھی آپ نے اس کو سوچ لیا مگر اسی کی بات آپ نے اپنے آپ کو یہی جواب دے دیا نہیں یار میں کہاں لے سکتا ہوں میں تو ڈیزر بھی نہیں کرتا ہوں میں کیسے لے سکتا ہوں نہیں ہو سکتا تو آپ کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے you can do wonders think for anything you want to جائز چیزیں سوچیں آپ کو ضرور ملیں گی excuses اپنے آپ کو بہانے دینا چھوڑ دیں blame game چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوا مہنگائی ہو گئی فیلانی ہو گئی please ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنے لیے بہتر اونچا بڑا سوچیں یہ excuses آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ honest نہیں ہو رہے ہیں اپنے آپ کو please کوئی excuses مت دیں موسم خراب ہے برسات ہے اسی موسم کی خرابی میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں اسی مہنگائی کے دور میں بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں کرتے ہیں تو please اس طرح کی excuses اپنے آپ کو بلکل مند دیں ایک کامیاب لوگوں کے اندر بہت مشترک بات میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے ان کا بہت ہیلڈی لائف سٹائل ہوتا ہے اب جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے وہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل گزار رہے ہوں گے so please adapt ہیلڈی لائف سٹائل کسی جم کو کسی پاک کو کسی یوگا کو میڈیٹیشن کو ہیلڈی لائف سٹائل ہر کامیاب شخص کا ہوتا ہے اور ناکام لوگوں کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اس کی کوئی علامت ہے مگر پتہ لگتا ہے وہ گول کو فوکس کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم مینجڈ ہوتا ہے ان کی لائف میں ان کی زندگی ان کی ایکسرسائز ان کی فٹنس امپورٹنٹ رکھتی ہے اگر آپ کو اپنی ذات سے پیار نہیں آپ کو کسی چیز سے پیار نہیں ہو ایک اور جو ایلیمنٹ میں نے لوگوں میں دیکھا بس میں ایک رات و رات کامیاب ہو جائے ہوں رات و رات کوئی چیز ہو جائے شارٹ کٹ لگ جائے بس میں یوں کرنوں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی رات و رات کامیاب کوئی بھی شخص نہیں ہوتا کوئی ایسا فلوک نہیں لگتا کامیاب لوگوں کی پیچھے بہت بڑی ہسٹری ناکامی کی ہوتی ہے وہ بہت سی ناکامی ہے اور بہت سی فیلیرز لاتا دا تجربے کرنے کے بعد وہ شخص کامیاب ہوتا ہے سو کبھی بھی کوئی فکس پہ نہیں جاتا شارٹ کٹ پہ نہیں جاتا چھوٹی چیز پہ نہیں جاتا وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اس پہ کام کرتا ہے دن رات کرتا ہے اور پھر وہ جا کر کامیاب ہوتا ہے نیگٹیو لوگ نیگٹیو لوگ آپ کو نیگٹیو ریزلٹ دلائیں گے وہ نیگٹیو ہر وہ شخص جو آپ کے اردگرد نیگٹیو ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا پانچ نمازیوں میں رہیں گے چھتے آپ ہیں پانچ امیروں میں رہیں گے چھتے آپ ہیں پانچ کامیاب لوگوں میں رہیں گے چھتے آپ ہیں پانچ غلط لوگوں میں رہیں گے چھتے آپ ہیں سو پلیز اپنے آپ کو نیگٹیو لوگوں سے دور کریں یہ خود بھی کچھ نہیں کریں گے اور آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے آپ صرف پوزیٹیو لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں ہیپی لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں ہیلڈی لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں تو آپ کچھ عرصے کے بعد اسی طرح سوچیں گے اور اسی طرح کے ہو جائیں گے سو میں نے آج آپ کو وہ سات چیزیں بتائیں جو شاید آپ کو ہیلپ کریں وہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے اور اپنی زندگی میں چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہے گوڈ لگ تو یو آل مور پاور تو یو تینکیو بہی مارچ